بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا میں نے پہلے بھی بولا کہ ہم نے الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اسمبلی الیکشن کا جو چناو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کل بھی بولا کہ ایسا اس نے تریڈیشنل سیاست آتزانہ کی ہیں ایسی ان دو سے سی تھی تو میں نے رات پٹھن تھوڑا ھاوٹس جوائننگ کے ہاتھ اس سے لوگوں کو بھی لگتا ہے جو نئے نئے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو باقی پارٹی سے ابھیل مجھے سپورٹ کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں میں ان ست لوگوں کو بہت بہت چکریادہ کرنا چاہ رہا ہوں اور آج ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں وہ ہمارے جسا ہلکا پریزیڈنٹ اوسری نیشنل کانفرینسز محترم بھارسک یم رنگبل شبہ سان شاید ساکیم سرپینچ لری ڈورا جو ارشاد آمد خان ساہت ہمارے سار جوڑے ہیں ان کے ساتھ دوست ہیں یہ ہمارے جو تاریک ساہب ہیں جو ہماری بیکری اسیشن ہیں اسے تعلق رکھتے ہیں اور میں ان سب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو سرپنچ صاحب ہماری لری ڈورا سے ہیں انہوں نے کافی کام کیا ہے ڈیپلیمنٹ کے فرنڈ سے اور سماجی کارکن بھی رہے ہیں ان کا میں نے کام خصوصاً جو ہماری ملقات زیادہ رہی جب میں پریزیڈنٹ منسپل کاؤنسل بارہ مولا تھا اور کافی ان کے جو کام ہوتے تھے لوگوں کے ریلیٹیڈ ہوتے تھے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ہمارا جو ذہن اور سونچ تب سے ملی اور اس کے ساتھ ساتھ بار صاحب جو ہے جو بہت ہی پرانے نیشنل کانفرنس کے بڑے ورکر رہے ہیں انہیں بہت ہی کام کیا ہے نیشنل کانفرنس کے لیے اور ابھی ہلکا پریزیڈنٹ تھے بارہ مولا میں تو میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بیلکم کرنا چاہتا ہوں آپ جو ہمارے ساتھ جڑیں آج اور انشاءاللہ ان کا جو ساتھ ہے یہ ایک نوجوان کا ساتھ ہے ان کا جو ساتھ ہے یہ بارہ مولا کی تعمیر اور ترکی کا ساتھ ہے یہ اس بارہ مولا کی خوشحالی کا ساتھ ہے اور ان سے جب میں نے بات کی انہوں نے جب بولا بولا کہ خاصوصاً بار صاحب کی بات کروں اور بار صاحب نے مجھے پہلے بولا کہ ہم نے نیشنل کانفرنس کے لیے بہت کام کیا ہے لیکن اس بار ہی ہمیں لگتا ہے کہ جو کینڈیٹ ہے وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے اور ہم آپ کے ساتھ اپن آئیں گے آپ کے لئے دور کیمپین کریں گے تو باقی جو ہمارے ارشاد صاحبے یہ بھی ان کو کافی پارٹی سے آفر آ رہے تھے کافی جگہ سے اس کو لوگ بلا رہے تھے لیکن انہوں نے بولا کہ جس طرح کا ہم نے آپ کا جذبہ دیکھا جو کام دیکھا ہم آپ کے کام کے لئے آپ کے ساتھ جڑے ہیں اور بارہ مولا کی جو فلاہ بہبود کے لئے یہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ سوالات جو بھی ہوں گے وہ بعد میں آپ پوچھے گا میں آپ کو تو پوچھے گا اللہ حیرت موکرین میں چھے اتپا روشنی ڈاغنی تھوڑا سا بہت سوز ویڈا کال پر نیشل کانفرر وابستت بہت ویڈا شکرون مہنت ہے انترک مہنت ہے انساء تلک ویڈا امر سو بھی ایلکشن ہو ستیمسا تکریش رات دو مہنت زبردر مگر اب کو پوچھو ساکھ پروبیم مکہ آئی تی اس نیشل کانفرمسی موسیقی 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 ادمی اعتماد کیا آپ بہت ٹائم یا آپ دیکھیں اگر ہم نارواو کی بات کریں گے وہاں پہ تحصیل دیا ہے نہ وہاں پہ تحصیل دار ہوتا ہے نہ گردوار ہوتا ہے نارواو کے لوگوں کے ساتھ ایک مزاق کیا گیا ہے تحصیل کے نام پہ ایک شڑ وہ بھی سٹیٹ لینڈ پہ بنایا ہے جہاں پہ نہ کوئی ہوتا ہے یہ نارواو کے لوگ مدھے کنڈی کے لوگ اتنی بار ہمیں کمپلین کرتے ہیں جناب یہاں ہمارے ہاں تحصیل دار نہیں ہیں ہمارا کو بڑی مصیبتیں ہیں اور خصوصا جو ڈیولپمنٹ جو لوکل لیول کے ہیں جو میں ہر جگہ جاتا ہوں اور میں ان سے درخواست بھی کرتا ہوں آپ ایک اپنا خود کا منیفیسٹو بنائیں اب میں نہ کوئی منیفیسٹو آپ کے سامنے لاؤں آپ مجھے بتائیں آپ کے علاقے میں میجر پرابلمز کیا ہے ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ سر آپ نے دو دشی بات بولیے گریٹر باورا مولا فورم جو ہے یا یہ سوڑی گریٹر باورا مولا کا جو پروڈک ہے میں چھوٹا تھا جب میں یہ سنتا تھا ہوں ہم تو سکول کالیج میں تھے تو آج تک یہ لوگ کر رہا نہیں سکیں یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکیں میں انہی لوگوں سے کہتا ہوں جو فیس بوک سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹو ہیں جو کی گراؤنڈ پر بڑے کم دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگ اب ایک موقع دیجئے اس نوجوان کو آپ دیکھیں ہم امپلیمنٹ کرتے کی نہیں کرتے اگر نہیں کرتے ہم اگلی بار آپ کے پاس ووٹ مانگنے نہیں آئیں گے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میں نے دیکھے جو ہمارے نیشنل کانفرنس کے جو ہمارے یہ کینڈیٹ ہیں وہ آج لوگوں کے گھر رات کو گیارہ گیارہ بجے رات کو جاتے ہیں ہاتھ چوٹ کے ان کو ووٹ مانگتے ہیں اگر انہوں نے اپنے ٹائم پر کچھ اچھا کام کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی آج لوگ اس کے پاس جاتے ہیں جناب ہم آپ کو کامیاب کریں گے جب ان کا دروازہ بند ہوتا تھا عام لوگوں کے لیے جب یہ تمیز سے بات نہیں کرتے تھے ابھی میں آپ کو ایک جو بتاؤں گا کہ ایک اول ٹاؤن سے مرور پاس ایک نوجوان آیا تھا تو اس نے بولا تھا ہے这个 extr کو تقریبا کہ اے اس کا وط ہیچ transfer کو تسزور ہن کو یہ نہیں ترہی دی تو وہ نے آپ نے مجھے ووٹ دیا چلو انکلو کہاں سے تو اور کچھ گھلیاں بھی تھیEr 참 تو یہ کہにاں نہیں بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جو candidate آپ کے پاس آئیں گے خصوصاً بھارہ ملک فانیت چونسی کی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ایک اینڈیٹ ہمارا سوپور میں رہتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب بھارہ ملک میں اس لاحق کوئی نہیں ہے جناب ہمیں سوپور سے آئے گا اینڈیٹ پھر اس کو یہاں پہ وہ ووٹ مانگنے آئے گا اور ان لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو پہلے سوچتے چاہیے تشوہ پان ورمویل کا اور خصوصاً ان نوجوانوں سے جو آج تک ووٹ نہیں ڈال دیتے جو سے دور رہتے تھے ان کینڈیٹوں کا آپ ایک لسٹ نکالیں گوگل کریں کس کو کتنے کیسز ہے کون کس معاملے میں پھسا ہے کون کس گھوٹالے میں ہے کس نے لوگوں کے پیسے کھائے ہیں کس نے کام کیا ہے پرفارمس کے بیسس پہ کریٹر کے بیسس پہ اس بیسس پہ آپ لوگوں کو آپ ان کو ووٹ ڈالو اس بیسس پہ اس بندے کو ووٹ ڈالو جو آپ کے ووٹ کا حقدار ہے جو کل کو آپ کے لئے کھڑا ہو سکتا ہے جو آپ کے کام کر سکتا ہے اگر کسی کو سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھئے ایک عام فیملی سے ایک نوجوان ایک الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہا ہے یہ یوت کے لئے ایک بڑی میسیج ہے جو نوجوان اپنے آپ کو ہیپلیس محسوس کرتے ہیں جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اچھون سپیرش کہیں اچھون کہاں رشتدار نوکری کرانے میں اچھون کہاں چالوں کہاں اس تم نے ہنس خطر خوشی اس کا کہ ایک عام نوجوان ایک عام فیملی سے جس کا کوئی پلٹیکل بیک گراؤن نہیں ہے جس کا کوئی رشتدار کوئی بڑا افسر نہیں ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو پاورفل لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہیں جن کے مکان بھی بڑے خوبصورت ہیں جنہوں نے جتنے ٹائم وہ پاور میں رہے ہیں انہیں ترکی بھی بہت کی ہیں تو اگر آج میں الیکشن لڑتا ہوں میرے پاس ایک کروڑ کی پروپرٹی ہے تو یہ پانچ سال میں پانچہ پانچ کروڑ کیسے بن جاتے ہیں اور وہ ووٹر وہاں کا وہاں ہی رہتا ہے اگر اس کو بچارے کو شرٹ لگا کے ہوتی ہے الیکشن کیمپین میں اس کی وہ بھی کر جاتی ہے اور اس کے پاس وہ بچارے کبڑے بھی نہیں تو یہ بتا رہا ہوں میں انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کے ساتھ استحال کیا جو لوگ نیشنل کانفرنس کے جدو اجداد کو گھالیاں دیتے تھے آج وہ بولتے ہیں میرے نیشنل کانفرنس کے عور کر جو لیکچرار صاحب ہمارے کبھی ان کو قسم رکھے ہیں جو پیڈی پی کے کینڈیٹ ہے ان کو بولے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ آپ نے کلاس کب دی آپ نے بچوں کو کبڑایا جو لوگ اپنے جواب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے وہ قوم کے ساتھ کے انصاف کریں گے یہ اگر الیکشن لڑنا ہوتا ہے ہر ایک کہا کے لیکن آپ نے اوکی چھوڑ کے آ جاؤ آپ نے کب سکول میں پڑایا آپ نے کس کلاس میں پڑایا آپ نے کس بچے کو پڑایا آپ نے کس بچے کا ہاتھ پگڑا جو گریب فیملی سے اس کو باہر بیجا اس کو فارن سٹڈی کے لیے اور اس کو سپانسر کیا جو ہمارے کینڈیٹس ہیں میں کھل کے آج بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کافی لوگ کافی ٹائم سے بولتے ہیں اے تشک نکاتی کرا کانس کلاب اے تشک شاہد خریف لوگ یہ مالوالت اللہ جیسے مرات بٹھے تراؤنے میں بھی کار اس نے اس طاقہ کینڈیٹس ہیں میں ان کو بولتا ہوں وہ مجھے بہت سارے لوگ مجھے کھل کے بتاؤ جو کینڈیٹ ہیں میں اب لوگوں پہ ہی چھوڑتا ہوں جو ہمارے پاس کینڈیٹ ہیں خدا کے باسطے ان کو ویریفیکیشن کرو ان کو بولو کہ آپ رانگ نمبر ہو تو ان کے ساتھ وابستگی نہ رکھیں کیونکہ اگر ان لوگوں کو آپ واپس اقتدار میں لاتے ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کی جنہوں نے آپ کے کام نہیں کیے کل کو یہ وہی رکھ اکتیار کریں گے جو یہ پانچ سال کے لیے رکھتے ہیں جو ان کا رکھ الیکشن کے ٹائم ہوتا ہے وہ رکھ ان کو الیکشن کے جیتنے کے بات نہیں ہوتا ہے ایک سوال میں اس کا آپ کو جواب کروں ہم نے دیکھو جہاں پہ صفائی کے ساتھ ریلیٹیڈ کوئی چیز ہوتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گا اس پر جب آپ یہاں سے نکلیں گے آپ پھل کے سامنے کھڑا ہو جائی ہیں اور آپ دیکھیں وہاں پہ کتی ننمی ہے کیوں ہے ہم نے اس کالنی میں ہر ایک کو میں پرسنلی میں نے اپیل کی تھی آپ ڈیسٹیپین لے دی جی آپ اپنا ڈیسٹیپین اگر ہوگا آپ کو وہ بھی چھلے گا ایک سو رپے مہینہ دے کیا لگتا ہے آپ کو یہ زیادتی ہے اسی کے ساتھ اگر کوئی آدمی ایک سو رپے مہینہ دے گا اب اگر کوئی گریب ہو ہوتا ہے اس کو ہم نے کہا کہ اس کو بسی نہیں لے اس کو ایسی اٹھاو جو میں نے منس پیلٹی میں کہا تھا لوگوں کو آپ سے پوچھیں گے پہلے تو ہمیں سوک سنس اپنے آدم میں میں نے کہہ رہا ہوں ہم نے ایک میکنزم سٹارٹ کیا تھا دور دور کالیشن ہمارے جو منس پیلٹی کے امپلائیز تھے وہ اول ٹاؤن میں پوچھے ایسی آس طرح مستورات تماز کا سنگارمہ سمجھے سورس سگریشن کیجئے جو 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 ڈرائیو ویسٹ ہے اس کو الگ ڈالیے ہم الگ سے گھاڑیاں لائیں اس کے ساتھ ہمارا ابھی بھی آر اینڈ بی میں پروپوزل ہے سولیڈ ویسٹ مینیجمنٹ پلانٹ جو لگے گا وہ جتی پہ لگے گا اس پہ کام آلیڈی چل رہا ہے اس میں کیا کہتے ہیں یہ پروسس ہوا ہے لینڈ ہم کو وہ نوٹیفائی ہوا ہے اس میں جو دپارٹمنٹل جو وہ ہوتا ہے دپارٹمنٹ فائلیں جاتی ہیں ڈیوکام آفیس میں وہ فائل گئی تھی جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو پولوشن بورڈ کی سرٹیفیکیٹ ہمیں ملی ہے اس پہ کام چلا لیکن بدقسمتی سے جو دو سال منسپلٹی میں رہا جس طرح سے مجھے کھیچا تانی کی گئی میں وہ اس پہ مانگوڑ تھا خیال ہو گئے گو کانسلر نار آرز ہاں وہ کشمی تھا پکارین وہ گو کشتائی موڑ خراب وہ انہوں نے کہاں چائے کب چت گو پریشی نہیں گئی نا کانفرنس موشن آپ یہ دیکھیں دو سال میں اگر کسی کا بس چلتا تم کران دا نا کانفرنس موشن اور آپ لالا صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے یہاں جو میڈیا والے ہیں سب لوگوں نے آپ نے سٹوئیاں کی ہیں منسپلٹی کے کام کے ریلیٹڈ جو اچھے کام ہوئے جہاں پہ آپ کو کرٹیسائز کرنا تھا آپ نے کیا آپ میں میڈیا پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ آپ پورٹ پلر آپ ڈیموکرسی ہو آپ کا فرض بنتا ہے آپ صحیح چیزیں دکھائیں جائی چیزیں دکھائیں جس سے کل کو لوگوں کو بھی بینیفیٹ ہو آپ یہ دکھائیں اگر میں نے کام نہیں کیا ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرس نہیں دیتا کیونکہ مجھے اپنے لوگوں نے بولا کہ آپ الیکشن لڑی ہے پھر جو ہمارے کنڈی سے بائی ہیں نارواو سے جو ہمارے دوست ہیں وہ آئیں بولا نہیں تو سی صاحب ہم نے آپ کا کام دیکھا آپ کا جذبہ دیکھا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہو آپ رن بی میں جائیے آپ کسی بھی ملازم سے پوچھئے کسی بھی رنڈمی پوچھے کہ توسیف رہنا دو سال میں آرن بی کتنے باہر آیا اور کس کام کے لیے آیا ایڈی سی آفیز آیا کہ کسی رجدار کے کام کے لیے آیا آج تک جو ڈیولپمنٹ یہاں ہوئی وہ کچھ پریواروں کی ڈیولپمنٹ ہوئی ان کی رجداروں کی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ سارے بڑے بزنس من بن گئے اکلاہ ٹھیک در بن گئے وہ بہت بڑے لوگ بن گئے لیکن جو عام لوگ تھے وہ غریب کے غریب ہیں